جھوڑی دیر پہلے ہمارے کالج کے اوپر باہر سے کچھ کالجیز کے لڑکوں نے پتہ قبلہ کیا ہے کوئی سو سے پچاس سے سو کے درمیان لڑکا تھا انہوں نے یہاں پہ ہمارے کالج کے ادر آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ پتہاؤ کیا ہے چیزوں کی توڑھوڑ کی ہے اور اپنا جو ہے نا ہمارا جو سٹوڈنٹ ہے اسے مارا ہے کوئی چار سٹوڈنٹ ہمارے ایسے ہیں جن کے سر پھٹ گئے ہیں اور لہو لہان ہیں ان کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ ان کی حالت اس وقت کیسی ہوگی وہ ہسپیٹل انہوں نے میں نے بجوائیا ہے اور یہ دہائی بدماشی کی گئی یہاں پہ بچوں نے جو باہر سے سٹوڈنٹس آئے ہیں انہوں نے فائرنگ کی ہے ہمارے کالج کے اوپر کالج کے اندر پتھ رہو کیا ہے ہمارے اوپر تو اس کے اوپر میں نے ون فائٹ پہ کال کیا ہے ون فائٹ پہ کال کر کے نیرو ٹانے سے کوئی آدھے گھنٹے کے بعد پولیس یہاں پہ پہنچی ہے جب یہ سارا واقعہ ہو چکا تھا اور پولیس کی آنے کے اوپر ہم نے ایک لڑکے کو پکڑا جس کا نام مبشر ہے وہ اپنے دھمکیاں دے رہا ہے ہمیں کہ جی میں دیکھ لوں گا اور میں آپ لوگوں سے پوچھ لوں گا اس کے پیسے سے اس کے لوگوں کی دھمکیاں مجھے مل رہی ہیں اور مگرہ جی ہم وکیل ہیں اور ہم یہ کر دیں گے اور ہم وہ کر دیں گے اسے پولیس پکڑ کے لے گئی ہے یہاں سے اس کی گاڑی ہم نے پکڑ لیا ہے تو پانچ سے چھے موٹر سائیکل ہم نے جو یہ چھوڑ کے باہر جب پولیس آئی تو بھاگے ہیں تو ہم نے وہ سارے کے سارے پکڑ لیے ہیں اور وہ پولیس کو ان کے حوالے بارے میں ہم نے بتا دیا ہے میری اس وقت درخواست یہ ہے جو ہماری پولیس اور ہماری انتظامیہ کے بڑے لوگ ہیں کہ ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے یہاں پہ یہ سٹوڈنٹس کی بدماشی ہمارے کالیج کے بچوں کو میں نے پکڑ کے اندر کیا جو کہ روڈ بلوگ کرنے جا رہے تھے ہم نے روڈ بلوگ بھی نہیں کرنے دیا اور ہم نے سٹوڈنٹس کو پکڑ کے اپنے اندر کیا ہے میں اس وقت یہ چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ پورا انصاف کیا جائے اور ان جنہوں نے ہمارے کالیج پہ حملہ کیا انہیں کیفرے کردار تک پکچایا ہے تینکیو